تو یہ چار مہینے، سال، چالیس دن یہ کام نہیں ہے چونکہ کام کو چھوڑتے چھوڑتے اتنے دور جا چکے ہیں کہ اس کو اپنا کام سمجھے ہی کو تیار نہیں جو امت چوبیس گھنٹے کام کرتی تھی اپنا وہ امت کہتی ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے مسا کیسے ہر ہو تو یہ بات نہیں ہے کہ جہاں کر لیا تو کر لیا اور نہ کیا تو نہ کیا کیا ہے ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا یہ بات نہیں ہے کام کے چھوڑنے سے انسانیت کا یہ نقصان کیا ہے کہ پاورا بند ہو گیا ان کا اسلام میں داخلہ آپ نے بند کر بھی جا اور اپنا نقصان یہ کیا کہ نبی کی زندگی سے محروب ہو کر نبی کے تشمنوں کی زندگی کو اپنا لیتا محنت ٹوٹی جس سے نبی کی زندگی آئی تھی اس کے ٹوٹنے سے نبی کی زندگی ٹوٹی نبی کی زندگی ہاتھ سے نکلی اللہ کا ساتھ ہونا نکل گیا اللہ کا ساتھ ہونا نکل گیا آپ کے ہاتھ سے دنیا کا اقتدار اور دنیا کے اوپر جو آپ کا غلبہ تو ٹوٹ گیا اب آپ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ امت کا کام بن جائے چلنا وہاں سے پڑے گا جہاں اللہ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اپنے کام پر واپس آؤ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کہ کر لیا تو کر لیا نہیں تو کر لیا نظام مرتب ہے مقرر ہے تاریخ کو اللہ نے دورایا ہے جب امتیں بنی ہیں تو اس محنت سے بنی ہیں چڑھی ہیں تو اس محنت سے چڑھی ہیں گری ہیں تو اس محنت کے چھوڑنے پر گری ہیں بلکل متعجن راستہ ہے اس میں ایک رتی بھی ادھر ادھر کا فرق نہیں ہے چونکہ مناسبت نہیں رہی یعنی یا تو ہم رات دن صبح شام اپنی محنت کو اتنا پہنچا پیچانتے تھے کہ نہ ہمیں کھانے کا گم قد تھا نہ ہمیں گھر کا گم تھا نہ اپنے بال بچوں کا گم تھا ہم کہتے تھے بس اللہ کی پیغام کو پہنچائے چاہے اس پر سب چیز غربان ہو جائے اور آج اتنی دور جلے گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے یوتے گاٹھنا کام ہے اور جلہائک کا کام کرنا کام ہے اور دردی کا کام کام ہے اور حجام کا کام کام ہے اور انسان کو انسانی زندگی پر لانا کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے اللہ کا اور بندے کا معاملہ کیسے تیہ ہو اب آخری بات پرس کر رہا ہوں کہ بات اور کچھ نہیں ہے بات اور کچھ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم اب تو ہم ایک نظام اور ترطیب پر آ چکے ہیں اس کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں جب تیرے پاس آئیں گے اللہ نے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ جب تیرے پاس آئیں گے تو اس وقت ہم تجھ سے یہ عرض کریں گے ربنا فرجعنا اب آپ لوٹا دیجئے اب بات سمجھ میں آگئی ہے اب ویسے کریں گے جیسے آپ کہتے ہیں اب تو جو ترطیب ہم نے اختیار کر لی ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں اسے میں کہا کرتا ہوں کہ کیا ہے فرق اتنی ہے اللہ کہتے ہیں یہاں کر لو ہم وہاں جا کر کہیں گے کہ ہم آپ کرنے کو تیار ہیں اور وہاں سے جواب کیا ملے گا وہاں سے جواب ملے گا کہ اس وقت اس سے بات مت کرو اور سیدھے جاؤ جہنم میں لا تکلہون بلکل مجھ سے ایک لذبت پہو دو جو تم کرتوٹ کر کے آئے ہو اس کے بعد گولنے کا حق پہنچ جائے گا وہ وقت اس نے پہلے بتا دیا ہے تاکہ سمل کر چلیں اس نے رکھا نہیں اس نے بتا دیا جب اللہ تعالی یہ کہیں گے تو یہ لوگ جو غلط زندگی گزار کر دی رہے ہیں یہ شیطان کو جا کر چمر جائیں گے قرآن کریم میں یہ کیا کہیں گے وَقَالَ شَيْطَانُ لَمَّا قُزِ الْعَمَرُ کہیں گے کمبخت تو بھی مرا ہمیں بھی مروایا تو نہیں تو شیطان کیا کہے گا شیطان ایک بات انسان سے کرے گا دوسری بات رب سے کرے گا انسان سے کیا بات کرے گا انسان سے بات کیا کرے گا کہے گا کہ تمہارے اندر سے اللہ نے نبی پھیجے انہوں نے تمہیں دعوت دی تم نے ان کی سنی نہیں میں نے دعوت دی تو میری تم نے سن لی اور میری والی زندگی کو نافرمانی کی تم نے اختیار کر لیا تو قصور تمہارا ہے کہ میرا ہے فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا اَنفُسَكُوا مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو یہ بات تو کہے گا انسان سے اور اللہ کے جناب میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے گا انہ وعد اگل حق آپ حق ہیں اور آپ کا وعدہ بھی حق ہے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو تیری طرح نافرمانی کی زندگی اختیار کرے گا اور تیری بتائی ہوئی تیری بتائی ہوئی زندگی کو نہیں اپنائے گا تو نے یہ وعدہ کیا ہے تیرا وعدہ حق ہے کہ وہ تیرے ساتھ جائے گا اب میں درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے وعدے کو پورا کیجئے اور جنہوں نے جنہوں نے تیری نافرمانی میں زندگی گزاری ہے ان سب کو میرے ساتھ بھیجئے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا حکم دے گئی کہ نبی کو کھڑا کر دیتے ہیں جس کی شکل، صورت، بہائش، ٹھہرنا، بہرنا نبی کے مطابق ہے اس کو تو لی جاؤ جنت میں اور جس کی اس کے مطابق نہیں انہوں سب کو پکڑ گئے گا جانب میں وہاں رسول اللہ سے ہوتے ہیں کہ یہ سر کو پیٹے گا کونی کھانا شروع کرے گا چبا جائے گا شاہد کونی کو کیا ہو گیا ہے اللہ کہتے ہیں یہ سارا منظر ہم نے دنیا اور آخرت کے نظام کا جو تم پر کھوڑا ہے اس لیے کھوڑا ہے کہ تاکہ تم سمل کر اپنی زندگی کے مسئلے کو دیکھ رو شیطان کے کہنے میں مت لگو کہ وہاں دیکھا جائے گا وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا وہاں تو سیدھا جانا پڑے گا وہاں دیکھا جائے گا وقت نہیں ہے تو اس امت کے ذمہ تو تھا دوسروں کو جہنم کی زندگی سے نکال کر جنتواری زندگی پر ڈالنا کافرانہ زندگی سے نکال کر حیات مسلمہ پر ڈالنا اس امت کی ذمہ داری تھی نبی کی زندگی کو تقسیم کرنا یہ یہ اپنے کام کو اس نے ایسا چھوڑا کہ خود ان کی زندگی کو اپنا کر بیٹھ گئی اب اس زندگی سے کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کا راستہ اللہ نے متعاین کیا ہے کہ نبی کی محنت سے یہ زندگی ٹوٹ سکتی ہے اور ٹوٹ سکتی ہے وگر نہ پھر ریواج کی زندگی فیشن کی زندگی جو غیر مسلموں کی زندگی اپنا آئی ہے اس سے نکالنا ناممکنات میں سے کیونکہ اس کے لئے میں نے راستہ ایک رکھا ہے تو اسے میں کر رہا ہوں کہ کیجئے تو پوری انسانیت کی نیت اور تبدیلی شروع کیجئے اپنے سے تیہ کیجئے آج کہ انشاءاللہ غیر مسلموں کی زندگی سے دعویٰ کر کے اپنے نبی کی زندگی کا زندگی کی تحقیق ہر شوہے حیات میں کر کے اس سے اپنے آپ کو اس طرح لانے کی کوشش کریں گے اب یہ زندگی ہماری طرف لوٹ آئے اور اس زندگی سے مناظبت ہو جائے اس محنت سے مناظبت ہو جائے اس کے لئے بھائی یہ وقت مانگتے ہیں صرف کے لئے ۔ موسیقی ۔ موسیقی